رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے دنیا کا مال و مطا بہت تھوڑا سا ہے وَلَا خِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ اتَّقَا اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کیا اس دنیا میں ہم سب آئے ہیں ایک مختصر اور لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے اور جس نے اس دنیا کو اپنی ہمیشگی کی زندگی سمجھ لیا وہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں اور اسی کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اور زمانے کی قسم پیشہ کی انسان گھاٹے میں ہے کونسا انسان گھاٹے میں ہے کونسا انسان نقصان میں ہے جس نے عارضی گھر کو اپنا پرمنٹ گھر سمجھ لیا اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون عابیری سبیلین فی الدنیا کے انک غریب تو اس دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے راستہ چلنے والا جتنی ضرورت کا سفر کا سامان ہوتا ہے اتنا ہی لیتا ہے اور چل پڑتا ہے اور سفر میں لمبی چوڑی نیندیں نہیں کرتا ایسا نہیں ہے کہ سویا پڑا رہ جائے ورنہ اس کی منزل ہی نہیں آ پائیں گے مسافر اپنے وقت پر اٹھتا ہے اور چل پڑتا ہے اور سامان بھی کم لیتا ہے کیونکہ سفر میں بوجھ نہیں کرنا چاہیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی اگر جینا ہے اس دنیا میں تو مسافر کی طرح جیئے اور مذرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسا رہنا ہے کہ کشتی جیسے پانی میں رہتی ہے کہ تم پورے سمندر میں جی رہے ہو کشتی پانی میں چلتی ہے نا لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو سمندر میں وہ ڈوب بھی جاتی ہے لیکن اگر سمندر کشتی کے اندر نہیں آیا پانی نہیں آیا تو کشتی سے ہی سلامت نکل بھی جاتی ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے لو اور چل پڑو اور اگر اس دنیا میں مگن ہو جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین پر شہد کا ایک کترہ گرا تھا اور ایک چونٹی اسے چکھنے کے لئے آ گئی ظاہر سی بات ہے میٹھا جہاں پر بھی ہو چونٹیاں دھونڈ دھونڈ کے آتی ہیں وہ میٹھے کی دیوانی ہیں تو چونٹی آئی شہد کا جو کترہ گرا تھا شہد میں چپ چپا ہٹ ہوتی ہے چکنا ہٹ تو اس نے کنارے سے ایک چوسکی لی اس سے ایک تھوڑا سا چکھا اور اس کے بعد چلی لیکن پیٹ بھرا نہیں چونٹی دوبارہ آئی دوسری جانب سے تھوڑا سا چوس لیا تیسری جگہ سے چوس لیا وہ کرتی رہی اور جاتی رہی پیٹ بھرا نہیں ہر جگہ سے شہد کے کترے کو چکھتی رہی اور اس کے بعد چونٹی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شہد کے اس کترے کے بیچوں بیچ کیا ٹیسٹ ہوگا کیا مزا ہوگا ہم تو کنارے کنارے سے چکھ رہے ہیں تو چونٹی نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی شہد کے کترے کے اوپر اور چڑھ گئی بیچ سے اسے مزا لینا تھا شہد کے کترے کا اور جب چڑھ گئی مزا تو لیا چکھ تو لیا لیکن سارے اس کے ہاتھ پیر اس پر چھپک گئے شہد کے کترے پر اس کے ہاتھ پیر چھپک گئے اب وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتے یہاں تک کہ اسی میں اس چونٹی نے دم دوڑ دیا مر گئی مولانا جلال الدین رومی مسنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں انسان کی یہی مثال ہے کہ دنیا کبھی ادھر سے چکتا ہے کبھی ادھر سے چکتا ہے اور سوچتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا کمالوں ادھر سے تھوڑا کمالوں پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ کتنے ٹیسٹ میں ہیں کتنے مزے میں ہیں ذرا اس میدان میں بھی جا کر دیکھتا ہوں سیاست میں تو کتنا مزا ہے بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں ہم اس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ انسان کی خواہشات اسے دنیا کے بیچوں بیچ لاتی ہے اور پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہاتھ پہر دنیا میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہاں پر ایک اجنبی کی طرح رہنا چاہیے تو یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہاں میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ کو کمانا ہی نہیں چاہیے کماؤ کروڑ روپے پر ڈے کماؤ اگر کسی کی اتنی انکم ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن مال جتنا بھی آئے تمہارے پاس اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے